دوستوں میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم یونیورسٹیز کے ان ڈپارمنٹس ان شعبوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی یا تو نوکریاں تمام کم ہیں یا پھر نہ ہونے کے برابر ہیں تو اس ویڈیو کا مقصد یہ بتانا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ڈپارمنٹس کوئی کم ہیں یا ان کی ویلیو کم ہے یہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے مگر یہ میں نے جاب مارکیٹ کو ذہن میں رکھ کے بنائی ہے اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت کارامد ہو سکتی ہے جو ابھی یونیورسٹیز جانے والے ہیں یا پھر اپنا کریئر سویچ کرنا چاہتے ہیں ایک ڈگری سے دوسری ڈگری کی طرح تو دیکھتے ہیں کہ کون سے ڈپارمنٹس ہیں جن کی نوکریاں یا تو کم ہیں یا پھر نہ ہونے کے برابر ہیں تو سب سے پہلے ہیں فائن آرٹس فائن آرٹس میں مجسمہ سازی آجاتی ہے پینٹنگز بنانا یا سیرامکس کا کام کرنا آجاتا ہے تو زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی لوگ فائن آرٹس کے دیکری لیتے ہیں تو وہ پھر یا تو ٹیچنگ کے شعبے میں چلے جاتے ہیں یا پھر فریلانس کا کام کرتے ہیں یعنی اپنا کام کسی کو سیل کرتے ہیں مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس میں کریئر بہتر کریئر بنا سکتے ہیں میرا اپنا بیگ گراؤنڈ بھی فائن آرٹس سے ہے میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے ان کو بیس پچیس سال لگ گئے اپنا کریئر بیلڈ کرنے کرنے میں فلوسوفی این ریلیجیس اسٹوڈیز فلوسوفی این ریلیجیس اسٹوڈیز آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو دے سکتا ہے مگر نوکریاں بہت کم ہیں تو جو بھی لوگ اس شعبے سے وابستا ہے وہ یا تو ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں یا ریسرچ میں چلے جاتے ہیں یا سوچ کر کے کسی اور شعبے میں کسی اور ڈپارمنٹ میں کام کرتے ہیں تو اس ڈپارمنٹ کی نوکریاں بہت کم ہیں آرخیالوجی اینڈ انترپولوجی یہ بھی بہت دلچسپ شعبے ہیں جن کا بھی انٹریس پرانی چیزوں میں ہے لوگوں میں ہے تو یہ بہت ان کے لیے فائد مند ہو سکتا ہے انٹرنل سٹیسفیکشن کے لیے یعنی اندرونی خوشی تو ہو سکتی ہے مگر نوکریاں بہت کم ہوتی ہیں تو جو بھی لوگ اس شعبے میں ڈگری لیتے ہیں یا تو پھر وہ میوزیم میں کام کرتے ہیں یا پھر یونیورس گورنمنٹ کے کسی کلچرل ڈپارمنٹ میں کام کرتے ہیں تو بزارے خود اس شعبے سے ریلٹیڈ نوکریاں بہت کم ہیں جنڈر سٹیس جنڈر سٹیس ایک انٹر ڈیسیپلنری سبجیکٹ ہے یعنی یہ بہت سے شعبوں سے وابستہ ہے لینٹ ہے مگر ان کی نوکریاں بہت کم ہیں تو جو لوگ بھی جنڈر سٹیس میں کام کرتے ہیں وہ ریسرچ میں چلے جاتے ہیں اور ریسرچ میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں یعنی کریئر بن سکتا ہے یا پھر سوشل ورک میں کام کرتے ہیں مگر بزارے خود اس فیلڈ سے ریلیون نوکریاں بہت کم ہیں لینگویسٹکس یعنی لسانیات لسانیات کا شبہ بہت اہم ہے اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ زبانیں کیسے بنتی ہیں یا ربطہ کیسے قائم کیا جاتا ہے لینگویسٹکس کے ثروع زبانوں کے ثروع مگر نوکریاں بہت کام ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں لینگویسٹکس کی ڈگری کے بعد یا تو ریسرچ میں چلے جاتے ہیں یا پھر ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں یا پھر ٹرانسلیشن کا کام کرتے ہیں مگر ڈائریکٹلی ریلیونٹ اس شبہ سے جابز بہت کام ہیں لیٹریچر اینڈ کریٹیو رائٹنگ عدب اور تخلیق کاری یہ کام بھی آپ کو اندرونی طرح سے یعنی انٹرنل سیٹسفیکشن دے سکتا ہے آپ کو بہت خوش رکھ سکتا ہے مگر نوکریاں بہت کام ہیں جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں یا تو پھر پبلشنگ میں چلے جاتے ہیں یا پھر فریلانسنگ کرتے ہیں یعنی کسی کے لیے کام کرتے ہیں کسی کو لکھ کر دے دیتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں یا پھر وہ کیا کرتے ہیں ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں میرا اپنا بیک گراؤنڈ بھی لٹریچر سے ہے انگلیش لٹریچر سے ہے تو اسٹارپ میں میں انگلیش لٹریچر ہی پڑھاتا تھا یعنی میری ڈگری کا بزادے خود تیچنگ سے کوئی ریلیونس نہیں تھا مجھے اپنا کام جو سیخا تھا میں نے کہ لٹریچر کو کیسے انالائز کیا جائے کیسے سمجھا جائے اس کی جاب میں نے نہیں کی تو وہ بھرے اردو لٹریچر ہو سندھی انگلیش کوئی بھی لٹریچر ہو نوکریاں بہت کم ہیں لٹریچر میں میوزک اینڈ پرفارمنگ آرٹس یہ شعبہ بھی دل کو لبھانے والا ہے بہت مزیدار ہے بہت شاندار ہے جو لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں یا تو وہ ٹیچنگ کرتے ہیں یعنی جو انہوں نے سیخا ہوتا ہے دوسروں کو سیخاتے ہیں یا پھر پرفارمنس کرتے ہیں ان سے پیسہ کماتے ہیں یا پھر یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں چلے جاتے ہیں مگر جس بھی شعبہ میں چلے جائیں ٹیچنگ ہو پرفارمنگ کرتے ہوں یا پھر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جائیں اس میں کمپیٹیشن بہت سخت ہے اور سروائیول کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ نئے لوگ آتے ہیں اور آپ کو ایزلی ریپلیس کرتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں جو آگے اپنا نام بنا سکتے ہیں اور کما بھی سکتے ہیں آرٹ ہسٹری آرٹ ہسٹری کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آرٹ کیسے تھا سٹارٹ میں شروع میں پاسٹ میں اور یہ کافی بہتر انسائٹ دے سکتا ہے آپ کو آپ کی انڈسٹریننگ آپ کی سمجھ بوچ کو انکریز کر سکتا ہے آرٹ کے لحاظ سے مگر ان کی نوکریہ نہیں ہوتی تو لوگ یا تو سویج کر جاتے ہیں کسی اور شوپے کی طرف کوئی اور جاب کرتے ہیں یا پھر گورنمنٹ میں کسی کلچرل ڈیپارمنٹ میں شاید کام کرتے ہوں تو کرتے ہوں مگر بہت کم نوکریہ ہیں اس میں جوگرافی جوگرافی کے تھو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہیں اور زمین کی جو فیزیکل پروپرٹیز ہے یعنی ان کی کمپوزیشن ہے بناوت کیسی ہے مگر نوکریہ بہت کام ہے اس میں پولٹیکل سائنس پولٹیکل سائنس کے شعبے کے تھو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کیسے بنتی ہے گورنمنٹ کیسے کام کرتی ہیں یا پولٹیکس کیا ہے مگر نوکریہ کام ہے تو زیادہ تر لوگ سوچ کر جاتے ہیں لاو کی طرف پھر آگے جا کے لاو میں کریئر بناتے ہیں بزادہ خود پولٹیکل سائنس کی جوپز کام ہے سوشل ورک سوشل ورک آپ کو یہ سکھتا ہے کہ لوگوں کی مدد کیسے کی جائے ان لوگوں کی جن کو ضرورت ہوتی ہے مگر نوکریہ بہت کم ہے تو لوگ جو سوشل ورک کی ڈگری لیتے ہیں یہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ کسی اور ڈگری کے ذریعے اپنا کریئر بناتے ہیں یا پھر انجیوز میں کام کرتے ہیں بزادہ خود اس شعبے کی جوپز بہت کام ہیں لائبری سائنس لائبری سائنس ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ لائبری کیسے بنائی جائے اس کو کیسے آرگنائز کیا جائے مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اے آئے کے بعد لائبریز بہت کم بن رہی ہیں فیزیکل لائبریز بہت کم بن رہی ہیں ڈیجیٹل لائبریز کا دور ہے تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ نئیو لائبریز بنیں تو اس لئے لائبریز سائنس کی ضرورت بھی بہت کم ہے اور آخر میں میوزیم اسٹیڈیز میوزیم اسٹیڈیز بھی بڑا شاندار کام ہے دل کو لبھانے والا کام ہے مگر نوکریاں بہت کم ہیں جو تھوڑی بہت نوکریاں ہیں بھی تو وہ یا تو میوزیمز میں ہیں اور میوزیمز نتنے ہیں نہیں اس لئے جو گریجوئٹس ہوتے ہیں میوزیم اسٹیڈیز کے وہ یا تو اپنا کریئر سوچ کر لیتے ہیں کسی اور فیل میں جوب سرچ کرتے ہیں مگر پساد خود اپنی ان کی ڈگری کی جوبز کام ہیں تو دوستو آج ہم نے ان ڈپارمنٹس کے بارے میں بات کی جن کی نوکریاں یا تو بہت کم ہیں یا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں تو آپ بہت سوچ سمجھ کر اپنا شبہ چوز کریں آپ بالکل وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے مگر اگر آپ یہ ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ آگے چل کے مجھے جوب ملے گی یا نہیں تو آپ کو مارکٹ سرچ کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کون سی جوبز کا ٹرینڈ ہے اور کون سی جوبز کا ٹرینڈ نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں اور میں نے کچھ ویڈیوز اور بھی بنای ہیں ان جوبز کے بارے میں جو ختم ہو جائیں گی فیوچر میں تقریباً ارموز ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی یا پھر ایسی نوکریان جو فیوچر میں بہت بڑھنے والی ہیں تو آپ ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں Thank you so much Take care and bye bye اپنا خیال رکھیں